یہ جگہ ہے جسے یہاں کی بھاشا میں گوڈی کہتے ہیں کئی سال پہلے بمبئی شہر کے اس گوڈی میں ہزاروں مزدوروں کو منافع کا سپنا دکھا کر ایک ویاپاری نے ان کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنا غلام بنا لیا وہ تھا بختاور بختاور کے خوف سے گوڈی کے پانی کی چار دیواری میں مزدور دن رات اس کی غلامی کیا کرتے تھے بدلے میں مٹھی بھر آناج بھی ان کے پیٹ کو نصیب نہیں ہو پاتا اور اگر ہو بھی جاتا تو ہزاروں بھوکے انسان اس نوالے کو چھیننے کے لیے انسانیت کو چھوڑ کر جانور بن جاتے ہیں وقت گزرتا گیا اور بختاور کے ظلم کی طاقت پڑتی گئی بختاور کے خلاف آواز اٹھانے کی حمد کوئی بھی نہیں کر سکا اور اگر کوئی مظلوم آواز اٹھانے کی کوشش کرتا بھی تو اس کی آواز کو صرف ایک ہی آواز جواب دیا کرتی تھی جہاز کے سائرن کی آواز وہ اس آواز اٹھانے والے مظلوم کی موت کا اعلان ہوا کرتا تھا یہاں بختاور کے لال رمال والے گنڈوں کا گنڈہ راج چلتا تھا ہر دن میرے دائیں ہاتھ کی اتھیلی میں کھزلی ہو رہی ہے مطلب مطلب مال آنے والا ہے ہم بدنصیبوں کے نصیبوں میں پیسے دے دو مگر مہارات میری عقل مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے دیم میں دو بھی پھوٹی کھوڑی ہے وہ بھی ان گریبوں کے پاکٹ میں جانے والی ہے آرے کس گھڑے نے تیرے کو یہ اکڑ دی مہارات میرے باپ نے میرا باپ بھی ساڑا گھڑا ہی تھا جو بھی ہو مہارات مگر سکڑ آپ سے ملتی تھی جگہ میں آیا ہوں مگر یہاں کی پولٹکس جانتا ہوں ساڑے پیسہ کمانے کے لیے شکل کی نہیں اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور آج میں تجھ کو اپنی اکل کا کمار دکھاتا ہوں سر ہندی میں ناممکن انگریزی میں ایمپاسیبل آرے یار سن تیرے سے کتنی بار کہا ہے کہ تیر مت سوڑ آج میں اس ڈاکس پہ یعنی کہ گودھی پہ گودھی میں تجھے بغاوت کے بیچ بو کر دکھاتا ہوں سر جی آج تک اس گودھی میں ایسا کوئی پرندہ پیدا نہیں ہوا جو بکتا ورچیٹ کے کھلاپ اپنے پر پھڑ پڑا سکے سر میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ نکل چلو چھکے سے کئی ایسا نہ ہو کے سریر کی بردی اور بردی کے نیچے کی چمڑی دوڑوں کھچکے چلی آئے آپ کی بھی اور میری بھی آرے سارے بزدلی کی گود میں پڑے گی دڑکی سوتے لی اولاد تیرے سے منہ کتنی بار کہا ہے کہ اپنے مو کی کمان سے شپتوں کے ٹوٹے ہوئے تیر مت چھوڑا کر زمہ کا بھائی تو ہی ہے گونسالویس تیرا ہی نام ہے اور بھائی تو یہ جو بکتاور کے خلاف آواز اٹھانے کی کوسس کر رہا ہے آہاں وہ بھی اکیلے بھگاوات کرے گا اور بھی ہے بکتاور بھلاوات بکتاور بھلاوات بکتاور بھلاوات بکتاور بھلاوات بکتاور بھلاوات آرے سانتیس سانتیس دو مینٹ سانتی اس کے بعد کرانتی گونسالویس بھائی جب مجھے پتا سڑا کہ میرے مزدور بھائیوں کا حق بکتاور سین لیتا ہے ان کی خون پسینے کی کمائی ان کی مٹھی میں آنے سے پہلے ہی مار لیتا ہے تو میں تو بھر رو پڑا کیونکہ آرے بھائی میں بھی تو ایک مزدور ہوں کانون کا مزدور پبلک کا مزدور آرے سرکار کا مزدور یار بھائی لوگ اسی لیے میں آپ کو پوری آزادی دیتا ہوں کہ بکتاور کے ظلم کے خلاف آپ لوگ نعرے لگاؤ اور تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ میرے پاس آؤ تھا ہے میرے پورٹ لکھواؤ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگ جاؤ اور بکتاور کی ماں بہن ایک کر دو بکتاور کیا بکتاور کیا میری پچھے کا حج جلا دیا تونے گلتی ہو گیا بکتاور کیا مہارا زی مہارا زی مہارا زی کو نمسکار کرو زی یہ انسپیکٹر گردر ہے اپنے علاقے میں نہیں آئے ہیں جی میں آیا تو اس علاقے میں سرکار کی مرضی سے ہوں لیکن یہاں میں آپ کی مرضی سے رہوں بات کیا ہے سیر زی آپ تو اس علاقے کے بات سا ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کیا آپ کی سلطن میں بغاوت ہو رہی ہے یہ دو قوڑی کے مزدور آپ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں میرے پاس آپ کی شکایت لے کر آئے تھے کون ہے وہ لوگ بتاتا ہوں بتاتا ہوں بختابر 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 دیکھ رہے آپ سے زی کیسے اکتا ہو گئی ہے ایسے مانا کہ سب سالے چوہے ہیں چوہے لیکن چوہوں کو آپ سے ملنے نہیں دینا چاہیے ورنہ ساری بس کی کھونڈ ڈالیں گے لوگ بختابر 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 پیٹ کی بھوک اکتا سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایسی ایک تا دو منٹ میں توڑ سکتا ہوں دیکھو سرکار مہارات ارزن سنگھ ایک دنی سارا مال اپنا ہوگا سرکار سرکار دیکھ لی ان کی ایک تا دیکھ لی جی دیکھ لی سارے چوہوں کو پیسے کی بھی سے بھاگتا دیکھ لیا چھوٹ چھوٹ لگتا ہے تمہارے ہماری جمعگی جمعگی جی ضرور جمعگی ایسی جمعگی کہ پھر کبھی نہیں ٹوٹے گی بس تم خبریں لاتے رہو اور اپنا حصہ پاتے رہو مہارات کی کیا ہوا جائے جائے ارزن تیر کو بولا تھا نا کہ سفرے میرے دائیں ہاتھ میں خوزلی ہو رہی ہے خوب مال ملے گا دیکھ ملا مال مہارات آپ توپو توپو ٹھیک ہے مگر ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر گنسالویس مر گیا تو اس کا کیا ہوگا مہارات آپ کی پکاوت کا کیا ہوگا ارزن تیر کو کتنی بار بولا ہے کہ تیر مت چھوڑا کر اب میں تیر سے کوسر پوچھتا ہوں پوچھو مانسالویس کی بین کون ہے زمبا اور زمبا کا کس کے ساتھ رکھ کر سل رہا ہے ٹائگر اب اگر بکتاور کے آدمی گنسالویس کو ماریں گے تو کون بچانے آئے گا کون بچانے آئے گا ٹائگر ہے ٹائگر 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 کسی نے اس پر ہاتھ اٹھائے آپ ٹائٹ اٹھا کر گوڈی کے جاس سے لٹکا دے گا ٹائٹ اب آپ یہ جو بکتاور کو سبق سکھا سکتے ہیں اور آپ فکر مت کرو سب پولیس یہاں کی آپ کے ساتھ ہے آپ بکتاور کی ایسی دیشی کر دو صاحب بکتاور بکتاور اے تائیگر آواز نلچے کر یہاں کیوں آئے تو بہت دیر تک اس کی حفاظت کے لیے دیوار بن کے سامنے کھڑا ہو آئے تو بہت دیر کے لیے سامنے سامجا پھر دیکھ پہ کسے سے موت کی چاہتر پڑھاتا ہوں بہت دمیج بہت دار سید کے سامنے جبان چلاتے ہیں آج تو صرف زبان چلائیے سالے جس دن یہ دیوار گر گئی نا اس دن چیتا پہ تجھے بھی گرا دوں گا بھے اس سالے تمہارے پالتو کتوں نے میرے دوست کن سالویت پر ہاتھ اٹھایا میں نے سالوں کا ہاتھ توڑ دیا آئندہ ایسے کیا تو زندہ نہیں چھوڑا تمہارے پالتو کتوں کا بھی اور تجھے بھی یاد اکنا پکتاور پکتاور تجھے سندہ نہیں چھوڑا بے خدتای پپو مس سالے کو سندہ نہیں چھوڑا پکتاور سید کے سامنے کی بان چلاتا کیا جبا لے مولا میرا بیٹا ہے وہ بکتاور سید اس سے ماہم کرنا من اس کی طرف سے ماہم کروں اس سے ماہم کرنا تم نے ہمارے بہت سیوا کی ہے اس لئے آج ہم تمہارے بیٹے کو ماف کر دیتا ہے لیکن آئندہ اس نے ایسے حقت کی تو یاد رکھنا ڈائگر کے ساتھ ساتھ تمہارے دو اور بچے ہیں وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے بری بات دیکھ کمار بری آتوں اور بری باتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ بچپن کی بری آتیں اور بری باتیں انسان کو برا بنا دیتی ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم نہیں بہیا آپ بری نہیں ہے آپ تو بہت اچھے ہمارے لیے روز چکلیٹ لاتے ہیں نا بھگوان کا روپ ہے مساپی ساتھیلی معرلہ بھائیوں کا کتنا کھائل رکھتا ہے اے ماں جللی سے کھانا دینے ماں بڑی بھوگ لگی مجھ کو آہاں صحیح وقت پر آیا ہے گرما گرم کھانا ملے گا کھانا کھانے سے پہلے بتاؤ وہ کھانا جو تم کو سکھایا تھا یاد ہے کیا تھا بم چکی چک بم چکی بم بم چکی چکی بم ایک دوسرے سے کرتے ہیں پیار ہم ایک دوسرے کے یہ بے قرار ہم اور تو تو کیسے بھول گیا کہ وہ اپنے دشمن کو جندہ نہیں چھوڑتا اے کچھ بھی کر سکتا ہو کیا کر لے گا وہ مار دے گا کون کر دے گا میں نے بھی چھوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں کسی کا غلام نہیں ہوں میں دیکھا باپ کو غلام بولتا ہے بند کر اپنی جبان مرنا جبان کیچ لوں گا کیوں بند کر رہی اپنی جبان صرف اس لیے کہ اس نے اس پاپی اور ظالم بختاور کو للکا رہا ہے جس کے تم غلام ہی کرتے ہو کیا بولی بابو تُو نے میرا ہاتھ پکڑا آج تک تُو نے جو کچھ مجھے کرنے کو کہا وہ میں نے کیا تُو نے زبردستی میرا سکول چھوڑوا دیا میں نے چھوڑ دیا مارا پیٹی کرنے کو کہا وہ میں نے کی لوگوں سے حفتہ وصول کرنے کو کہا وہ میں نے کیا یہاں تاکہ تیری مار بھی سہلی باپو لیکن ایک چیز میں نہیں سیکسکتا اس گھر میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھے گا کیا کرے گا کیا کرے گا مجھ کو دھمکی دیتا ہے میرے پر ہاتھ اٹھائے گا اٹھائے گا جا جا کے حفتہ وصول کر کے لا جا بولو مجھ کو دھمکی دیتا ہے چل حفتہ نکال 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 چلو حفتہ چلو 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 موسیقی 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 سالوں کو کنی 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 ہوتا دی ایک منکہ کنی کیں دیکھتی موسیقی دلہوڑی کا پیسه نکرہ شکل و چھوڑ کرنہا موسیقی چل چل نکال نکال ہاں نکال کیا ٹائگر ٹائگر کہتے اسے یہ تو گزوردی کا چوہا ہے چوہا دیکھتا کیا ہے ٹائگر ہے تو یہاں سے نکال کے دکھا جوما 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 جُمَّا 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 نی ایسا موسیقی 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 ہلو ہاں انسپیکٹر گردر تنہیں اس وقت فون کرنے کے امت کا سکی میرے بچے سو رہے ہیں سارے بھارات آپ کے بچے سو رہے ہیں مگر میری تو نیند اڑ گئی ہے نا وہ گنسالیس آیا تھا کل بھی آئے گا کل بھی آئے گا سی اور پانچ سو لوگوں کے سائن لے کر آیا تھا فائل میں آپ کے اخلاف گواہی دینے کے لیے نے 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 وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا نہیں پہنچے گا وہ اور اگر عدالت میں آپ کے اخلاف کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی میں تو پھر ایسا کرتا ہوں آج اپنا کراسپر کرا لیتا ہوں میرا بھی ابھی بول دینا بس پھیکر مت کرو ٹیلی فون رکھو بچہ جی دیکھو کچھ کرو آپ برطاب گنزلویس تمہارے بیٹے کا دوست ہے ٹائگر سے کہو کہ اس کے پھیجے میں کچھ اکل ڈالے اکل بھائے گنزلویس گنزلویس گھر میں آئے کیا تم تمہاری اتنی حمد کہ میرے گھر تک چلے آئے ارے 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 بھڑکتی کائکو ہے ابھی میں نے کچھ بولا کیا ہاں میں نے کچھ بولا کیا ہاں یہ داروں پی تو نے سب لوگوں کے سامنے مجھے زلیل کیا شرابیوں کی بیشے میرا مزا گھڑایا گنڈی نالی کے کیڑے میں تیرا خون پی جاؤ گی خون پی جائے گی ارہ خون پی جائے گی ایسا بول رہی ہے جیسے کوئی ناریل پھوکے پانی پی جائے گا ای کیوں چھ ملی لے بے بے گی می وان چھ ملی بے بے موہ بیوڑا سالہ ابھی بتاتے ہو موالی کہیں کہ چھ ملی لے کیا بولا چھ ملی لے 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 گئی کیا ہاں کیسے آنا ہوا ہاں ہاں بہت جوری بات کرنی ہی تم سے لیکن تمہاری یہ جو بائن ہے مجھے گندی نالی کا کیا بولتی ہے ایک کام کرتے ہیں وہ وہ جگہ ہے وہاں چل کر اتمنان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں چل یہ ٹھیک ہے یا یہ جو تمہاری بہت ہے دیکھیں سمحال کے بھائی ذرا آرہا بہن بہن یا یہ جو تمہاری بہن ہے اس نے مجھ کو گندی نالی کا کیا بولا سوری دوست میں اس کے روائی سے شرمندہ ہوں نہیں نہیں اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے یاد بلکل ٹھیک بولا اس میں ہم سب سالے ہیں گندی نالی کی کیڑے سب دیکھو گونزالویس اس دنیا میں دو طرح کا کیڑا ہوتا ہے ایک وہ جو کچھرے سے اٹھتا ہے اور دوسرا وہ جو پاپ کی گندگی سے اٹھتا ہے کچھرے والا کیڑا انسان کو بیمار کر دیتا ہے مگر پاپ کی گندگی کا کیڑا سارے سماج کو بیمار کر دیتا ہے کچھرے کچھرے کے کیڑے کو مارنے کے لیے فلٹ باجر میں ملتا ہے مگر پاپ کی کیڑے کو مارنے والا فلٹ سلا بنا ہی نہیں آج تک ارے بابا تو نہ گندہ ہے نہ کیڑا چلیے بتا یہاں کیسے آنا ہوا ہاں کیسے آنا ہوا یہاں ہاں 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 گندے لوگ ہیں تو سالے ان سے پنگا بطلے 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 پنگا کیونکہ یہ سب کے ساتھ سالے گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں اس دنیا میں دو طرح کے کیڑے ہوتے ہیں ایک وہ جو کچھرے سے نکلتا ہے دوسرا وہ جو پاپ کی گندگی سے نکلتا ہے کچھرے والا کیڑا انسان کو بیمار کر دیتا ہے مگر پاپ کی گندگی سے نکلنے والا کیڑا سالہ پورا سماج میں مار کر دیتا ہے اچھا کچھرے والے کیڑا کو مارنے کے لئے فلٹ بجار میں ملتا ہے مگر سالہ پاپ کا کیڑا مارنے کے لئے فلٹ بنے نہیں اس تک میرے باپ آگے بھی تو بڑے گا کیا بات کرنے آئے تھا مجھ سے کیا بات کرنے آئے تھا تو وہ تو بتانے یہ سب سمجھ گیا میں ہاں وہ کروچ کروچ回 چلے۔ وہ کروچ گٹر کروچ۔ گٹر کروچ رہے۔ گٹر کروچ۔ آپ کو امید کو امید سفت کی profession پر اس کو تکرات کروچ کو بڑت کی شرکولک ہے۔ اس مرے کے مرے کی حضرت شرکوں کو بڑت کی شرکولک ہے۔ وہ کروچ کی شرکلہ امید والدرساکتی کو کھڑت کی شرکولکہ ہے۔ وہ کروچ کی حضرت خوش کی شرکولک ہے۔ نتنگ ناں پلیز سر میں درد ہو رہا ہے دبا دے کیا میں تو مجھے یہ بتا تو مجھ سے کیا کہنے آئے تھا ہاں وہی تو بتا رہا تھا ہاں ہاں وہی بتا رہا تھا یہ یا وہ گنزالویج یہ سلا کنڈا لوگ ان سے بچ کے رہنے کا ہے یہ گنڈی نالی کا کیا ہوتا ہے دو قسم کا کیا اس دنیا میں ہوتا ہے اس دنیا میں دو قسم کا کیڑا ہوتا ہے ایک کچھرے سے پیدا ہوتا ہے ایک سماج کے پاپ کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے کچھرے والے سے انسان بیمار ہوتا ہے پاپ والے سے سماج بیمار ہوتا ہے کچھرے والے کو مارنے کے لیے فلیٹ بن گیا ہے پاپ والے کو مارنے کیلئے فلیٹ بنا نہیں آجتا بنا نہیں آجتا بات کرنے ہاتھ لیکن تیری بات سمجھ گیا میں دوست سمجھ گیا کہ اگر میں کل پولیس ٹیشن گیا تو میری جان خطرے میں ہے لیکن اگر میں کل پولیس ٹیشن نہیں گیا تو یہاں پر پیدا ہونے والا ہر بچہ کندی نالی کا کیڑا بن جائے گا البتحور нашем سر ہمارے والا ہر پہلے روز幹 cosmic ممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممم dove beau کہ براو چطور میں یہاں ہوں نہیں میں نہیں آ رہی ہوں یہ کیا کر رہی ہے تم اس بچوں کی فکر کرنا تیگر تم اپنی مردی ماں کو بچن دیا ہے جمت مجھے تمہارا ساتھ جائی گے نہیں تیگر اگر میں تمہاری ساتھ گئی تو تمہارا پیار بچ جائے گا نہیں تیگر میں یہاں نہیں کر سکتا میں یہاں نہیں ہونے دوں گا ہمارا بہمشہ زبارتے زبارتے ان کا بہمشہ غراب نہیں ہونا چاہیے تمہب تمہب میں تمہارا انتظار کروں گی انتظار کروں گی بہم شریم ایم کھلیں گا ایم کھلیں گا ایم کھلیں گا تہائی ہمارے اچھوال بھمیسے کے لئے ٹائگر کا مرنا بہت ضروری ہے ہمارے اچھوال بھمیسے کے لئے ٹائگر کا مرنا بہت ضروری ہے سجوال بھمیسے کے لئے ٹائگر کا مرنا بہت ضروری ہے موسیقی 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 یہ گھر ہے پولیس ٹیشن نہیں کیا یونی فارم دیر ہو رہی ہے سلام صاحب ممی میرے چوکلیٹ میں وہ تو اُبالنے کے لئے رکھا تھا ماں بھولے ابھی لائے بیٹے آتے آتے چوتے کہا ہے چوتے آرے باپرے وہ تو چھت پر سو گھانے کے لئے رکھے تھے لاتی ہو آہ 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 ممی ممی آہ 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 آجی سے چھتا ہوں گا بچوں کے لئے سب تیار ہے جی ہاں تو ٹھیک ہے بیبی کو جو بھی پسند ہو پلا دینا اور جو بچ ہے وہ کتو کو پلا دینا اوکی میڈا لے لے رانی بیدیا آجی بچا بکتاور سیچ میں آپ کا پرانا وفادار پالی بائی لگو بائی لگو بائی لگو بائی لگو ٹائگر ٹائگر کہا ہے ٹائگر مر گئے اس کی مات میرے ہاتھوں لکھی ہے تو نے اس کی لاش نے کیا دیکھیں اس کی لاش مگر گردر سیٹ نے اپنی ریپورٹ میں یہی لکھا تھا گردر سیٹ کون وہی اپنے گردر انسپیکٹر آج کل وہ بہت بڑا واپری بن گیا اور اس کے ڈاکس میں فوجی ٹینک کھڑے ٹینکس گردر سیٹ سارے گردھار ہی بلاتا ہے میرے خود آقات میں رہ کر بات کر مالک سے گردھار ہی بلاتا ہے میرے خود ہمیں ان پر اکر آسمان میں اڑھنے کی سوچتا ہے آج سے کبھی گردھاری بڑھائے گا آج سے تم میرے کو گارمنٹ بڑھائے گا سارا کیا بڑھائے گا گارمنٹ ہمارے ٹینکوں کے موڈل منظور کر لیا تو ہم عرب پتی ہو جائیں گے ہماری راہ توڑا تقدیر بدل جائے گی ڈیسے بکتاور کے اڑھائے ہو روپیوں نے ہماری تقدیر بدل دی بات دے گا بکتاور کی بات کھا کو کرتا ہے تو یار ہمارے آج اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ایسا ہی کرولوں میں کھیل رہے ہیں بڑی ایس کی زندگی پیتا رہے ہیں بھگلے ہیں، لوکر ساکر ہیں اور تین تین کاروں میں ساتھ چلتے ہیں تو بیکار میں بینگلوڑ سے اوٹی جا کر ملٹری والوں سے پنگا لے کر اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈھالے آرے سارے تو چھوٹا ہی سوچے گا ہمیشہ ہمیشہ چھوٹا سوچے گا وہ ایسا ہے کہ میرے تو سڑے ہوئے میں نے جو ٹینک مانگایا ہے باہر کے ملک سے وہیں آئیں گے تو ان سالوں کو میں رنگ کروں گا پھر وہ میں نئے جیسے ٹینک لگنے والے گوڈی پہ کھڑا کر کے ملٹری والوں کو بچھوں گا اور اگر ملٹری والوں نے وہ خرید لیا تو ہم مالا مال ہوں گے کی نہیں ہوں گے ڈالر میں پیسہ ملے گا سالا ڈالر میں پیسہ ملے گا سالا وہ ہی تو سمجھا رہا ہوں تیر کو یار تم سمجھتا ہی نہیں ڈالر دل دی تلبے مہارانس یہاں تو ہتھیاروں کی ایکسپرٹس پہلے سی مزود ہیں مزود کیسے نہیں ہوں گے سالے پیسے کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے مردے کو بھی کبر سے خیس کے لیا ہے تیر 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 کیاپٹن اٹاک کیاپٹن اٹاک نہیں کیاپٹن اٹاک اٹاک اندر سل کر بات کریں ہم نے تو آپ کو ٹینکس بھیجیں اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچ چاہتے ہیں ہم نے تو آپ کو ٹینکس بھیجیں اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچ چاہتے ہیں سر آپ نے کیا لکھایا اس میں یہی کی چو ٹینکس آپ سپلے کرنا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کی بہترین ٹینکوں میں سے اس کے آجانے سے دیش کی فوجی طاقت سب بزبوت ہو جائیں گے سر تو آپ کا اگلا قدم کیا ہے یہی کہ جنرل صاحب کے ہاں کرنے کی دیری ہے اور جنرل صاحب بہت کڑک سر نوٹ سے زیادہ کڑک تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں سٹ اپ جنرل صاحب جنرل صاحب آپ کی کرپا سے جو ٹینک ہم بھارتین شانہ کو سپڑائی کرنا چاہتے ہیں اس کا سوٹا سا موڈل میں ساتھ لے کرائے ہوں اگر آپ اپنی دیا دریشتی اس پر ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی سر آؤ جی میسٹر عزر ارے ٹوپ ہی تو اتار بائی گوڑ سر جیتنا خوبصورت موڈل ہے اتنا ہی پاورفول اس لی ٹینک بھی ہے ڈونٹ یو ٹینک سو سر ڈونٹ ڈونٹ جس طرح تصویر دیکھ کر کسی انسان کی اصلیت نہیں پہچانی جا سکتی اسی طرح موڈل دیکھ کر کسی ٹینک یہ طاقت نہیں نہ پی جا سکتی آئی وونٹ ٹینک ارے سر ریال ٹینک دیکھ کر کیا کریں گے وہ تو ایکسپرٹ نے دیکھ لی ہے سر میری سنو تو لے لیجیے ٹینک ڈیس کو بھی فیدہ ہوگا اور سر آپ کو بھی میرے فیدے سے کیا مطلب ہے تمہارا ارے سر مانا کیا آپ زنرل ہیں مگر زنرل کی بھی تو کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی اپنی زندگی ہے اپنا پریوار ہے اپنا خرجہ ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد زنرل والنا کتنی رہتا جو بھی رہتا وہ یہ رہتا ہے میرا مطلب سمجھ کے نا آپ سب کچھ کھل کر بولو گئے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا ارے سالہ کھل کر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ٹینکس بیچنے کی پرمیسن دے دیں گے تو میں آپ کو نوٹوں میں ٹول دوں گا صاحب ایسی تو یہ جو باہر ایکسپورٹ کھڑے ہیں ان سے اپنے مطلب کی ریپورٹ نکلوانے کیلئے ان کو کائے میں ٹولا تھا ارے نوٹوں میں ٹولا تھا مگر آپ کو تو میں دے سی امریکن ڈالر میں ٹولوں گا وہ بھی بائی گوڑ پندرہ گوڑا زیادہ ہم تم اگر مجھے ڈالر میں ٹولوں گے تو میں تو میں اس کے بدلے میں کیا دوں گا جانتے ہو ٹینکس بیچنے کی پرمیس سر ہے تو ایک خوبصور سا ہندوستانی تحفہ ابھی دوں سامنے ہو بہت لا جواب تحفہ ہے راسکل قدار دھوکے باس دیشتروہی کاغذ نوٹوں کا وزن دکھا کر ہندوستانی سپائی کا ایمان خرید نہیں آیا ہے ارے تُو نے کیا ہم کو بھی پولیٹیشن زمجھ رکھا ہے راجنی سے سمجھ رکھا ہے ہم لوگ رشوت نہیں کھاتے وقت پڑتا تو سینے پر دیش کے لئے گولیاں کھاتے انیسٹرپ اور تم سر تمہیں ٹینک کی جانچ کے لئے بھیجا گیا تو تم نوٹوں کی آنچ میں اپنا کرتو بھی جلا بیٹھے کیوں فیل بھی کورٹ مارسل فردس گرفتار کروں ان غطانوں کو آرہ آرہ جو تھی یہ یہ کیا کر رہی ہے یہ ریولبر ہٹا نہیں ہم چھوڑ سپائی کھیل رہے ہیں تم چھوڑو اور میں سپائی ہوں اب میں تم پر گولی کھلا ہوں گی نہیں 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 بیٹھے دیکھو میں تمہارا بڑا چاچا ہوں بڑے چاچا چھوڑ تھوڑنا ہوتے ہیں اور مستخل وہ جو بگئی ہے نے اس کے پیچھے پڑا وہ ہے تم مجھے یہ ریوالور دے دو پھر تمہارے میں ساتھ چل کر وہ بہت زبردست دو فالے کر آنگے ہیں لا مجھے ریوالور نہیں تم مجھے بیو کو بنا کر میری ریوالور چھین لینا چاکے نہیں نہیں بیٹے میں سچ کر رہا ہوں بیٹے وہاں جو بگئی ہے نے وہاں ریوالور مجھے دے دو وہ دو فالے کر آنگے ہیں کبھار یہ بھائیہ تو حد سے زیادہ ڈرپوک آدمی ہے پسٹول میں گولی نہیں اور خامکار ڈر رہے ہیں او ارے انسپیکٹر ساپ ایک سوئی سے ڈر گا آپ کرو تم لوگ کیا ہے بھائیہ کیوں چلا رہے ہیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ پولیس افسر کی نوکری تمہیں دیکھ اس نے سرکار نہیں اتنے بڑے بھلاکڑ کو تو حملنار کی بھی نوکری نہیں دینی چاہیے تھی یہ پولیس افسر کی نوکری کیسے دے دی میں نے کیا کیا بھائیہ تمہارے اس ریوالور کو کھلونا بنا کر جیوتی کھیل رہی تھی بھگوان نہ کرے کہیں ٹرگر چل جاتا تو غزب ہو جاتا سمجھے کیا ہے ایک بات بولو اس دنیا میں میں نے آپ سے زیادہ ڈرپوک آدمی کوئی نہیں دیکھا کیا مطلب مطلب کیا تمہارا مطلب یہ کہ یہ ریوالور بلکل خالی ہے یہ دیکھئے بھاگ گیا ہاتھ آئے گا تو مار رکھائے گا ایسے بندوق کے ساتھ نہیں کھلتے چلا میں کھانا نہیں کھاؤں گی کیوں ممی نے راج سے پانی تک نہیں پیا ہے کیوں بھائی ممی نے راج سے پانی تک کیوں نہیں پیا وہ ہے نا چھوٹے چاچو وہ راج سے گائب ہے اب جو تک وہ نہیں آتے ممی کچھ نہیں کھائیں گی کیونکہ آج اچھا بندر ہے نا روکی آج تم اس سے جیت نہیں سکتا کیونکہ آج آج راکھی کا دن ہے دروازے پر نظریں بچھائیں میری بھاپی میرا انتظار کر رہی ہوگی اور میں میں ان جیتے ہوئے روپیوں سے اپنی بھاپی کو ایک پریشر کو کر لا کر دوں گا ہم مردوں سے پنجا لڑا اس کے تو بھی دودھ کے داد بھی نہیں نکلے بائی دووے آئی ایم کیپٹن ساٹاک جب سے فوج سے نکالے گئے ہیں دوست لوگ پیار سے مجھے اٹاک کہتے ہیں کیپٹن اٹاک موسیقی موسیقی آج میرا موڈی پھر کبھی ہیں موسیقی 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 اگر میں تم تنوں کو پنجا گیا تو کیا یہ سابت ہو جا گا کہ تم تنوں نے موسیقی پیا موسیقی 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 ہم نے ہمیاں ہم Hmmm م Petersburg گد دیکھ 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 ایک کے ساتھ تین آرے واہ بے ٹلا لگتا ہے یہاں سمسیاں کھڑی ہو گئے لیکن ہر سمسیاں کے لیے ہمارے پاس حل ہے اور اس سمسیاں میں بھائیوں کے ہاتھوں کا بل ہے بہت صحیح جا رہے ہیں بھائیہ جا رہے ہیں سالے چپن ٹکلی ماں کے دودھ کا سوال کڑا کر رہے تھے دو پریشن کو کر لوں گا بھاوی کی لیے بھی میں اٹیک ہمارے پیسوں پہ اٹیک پیسوں کو مچھونا کیونکہ تم لوگوں نے چیٹنگ کی ہے بھائیہ آپ تین تھے بھائیہ آپ لوگ بھی تین تھے تم یہ اور بھائیہ بھائیہ بیٹے لال لگتا ہے اور ایک سمسیاں کھڑی ہو گئی اس بار بل کے بدلے چل کا استعمال کرنا پڑے گا اب تو بہت بڑی سمسیاں کھڑی ہو گئی چلو 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 بھائیہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کو سمجھتے سمجھتے تو سمجھانے والا بھی سمجھنا چھوڑ دے گا بندوق میں گولی نہیں ہے کیا ہے بھائیہ بھائیہ یہ میری جیتے ہوئے پیسے ہیں میں نے لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور ہم اس سے لے جانے نہیں دیں گے بھائی میری اگر سوال روپیوں کا ہے تو یہ پیسے آپ لوگ کھ لیچے ہمیں پیسوں کی کمی نہیں چلو 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 چل بیجے چلو بچوچے بچو لگتا ہے یہ تینوں بھائی بھارت ناٹیم اور ڈیسکو ڈانس کرنے کے ہی کابل ہے شیٹ بلگو ٹھیک فرمائے بلگو ٹھیک چلو 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 ہاں ہاں اپنی پیاری سی بھابی کو جا کے کہنا کہ راکھی کے بجائے چوڑی پہنا دے چوڑی لک 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 چلیے بھئیہ اب چلیے لچھے لوگ ہیں ہاں بھئیہ آخر لڑائی جگڑے میں کیا رکھا ہے اٹاک اٹاک تین سے بھلے دو دو سے بھلا ایک ہم تینوں بھائیوں میں سے ایک ہی کافی ہے تم نام دل کے لیے بیٹے لال دکھا دے ان کو ڈسکور بھرتنا دکھا کمال موسیقی 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 اور درمج اپنے آپ کو سٹ ہو گیا پٹس آگے پٹس کمار بھئی بندوں چلا نہیں آتی ہے چلا 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 کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان بیپکوپ لوگوں کے لئے آسو پہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ یہ تو یہاں سے اسی میٹھی شرافت سے نکلتے ہیں جیسے پندرہ مندروں کی پوجہ کر کے لوٹیں گے یہ اور آپ مہا شاید کلب میں پنجا لڑائیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ کو چنگیز خان کی اولاد اور یہ مسٹر ٹارزن ہرکلی کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہوگے گنڈوں کی گولیاں کھانے کے لئے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو تمہارا یہ جو بھائی ہے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنا دھم توڑ دیتا اپنا دھم توڑ دیتا وہ ایک ایک تین کا اکٹھا کر کے یہ یہ گھونسلا ہی آشیانہ بنایا ہے میں نے تپنی دھوپ میں مزدوری کی ہے تم لوگوں کو پالنے کے لئے اور یہ 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 خون بھائی ہے تم لوگوں نے یہ میرا ہے سمجھے میرا خون ہے تم لوگ کون ہوتے اسے بھانے والے سوری بھائی ہے سوری کا بچہ کیا ضرورت ہے دنیا والوں سے جھلپنے کی کیا ضرورت ہے چھڑاوت کی زندگی نہیں بتا سکتا کیا اور تُو تُو لوگوں کو مارتا کیوں بے کیوں مارتا لوگوں کو میں کیا کروں بھائی ہے یہ گنڈی اور مولی لو صرف ہاتھ اور لات کی بھاشا سمجھتے ہیں ارے ہاتھ اور لات کی بھاشا بولنے کی تجھے کیا ضرورت ہے اور افسر بھی تو ہے یا گھر پر بیوی اور بھائیوں پر زور نہیں چلتا تو چلے دنیا والوں پر دھوز چمانے ایک منٹ ایک بات بتاوئی آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو پنچ یا گھوسا مارا نہیں نا میرا ایک دوست ہے ماہش اس کی ڈیڈی بھی غزب کی ڈر پوک ہے ٹی وی میں وار فیلم چلتی ہے تو اس کے سامنے چھتری کھول کے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ گولی آ کر ان کو نہ لگیا بھائی آپ کا ڈر دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک زبردست علاج ہے آپ شادی کر لیچی ہے بہت صحیح جارو بھائی بہت صحیح جارو بھائی شاد اس سے آپ کا ڈر دور ہو جائے شاید آپ کا راستہ بھی صاف ہو جائے بھائی آپ شادی کر لیچی ہے آپ شادی کر کے میرے ایک اچھی سچ چٹ لی آئی ہے آپ چپ رہیں گی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں ختم ہو رہی ہے بھائی یہ سب ٹھیک کہہ رہا ہے آپ کو شادی کر لینی چاہیے شادی شادی لگا رکھے بھائی میں ایک سیدھا سادھا شریف آدمی میرے لیے شادی ہوگی نہیں شریف آدمی شادی نہیں کرتے کباہ رہا ہے کوبار بھائی کچھ کے لکھ بھی آپ کو شادی کر لگا شاید کر لگا کباہ کباہ شاید کر لگا 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 بدا موسیقی 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 ٹائگر ہاں ٹائگر ٹائگر کو مارے تو سالوں سال ہو گئے جود بولتا ہے تو ٹائگر نہیں مر سکتا اس نے میری پیوی بچوں کو چلا کر راکھ کر دیا نہیں مر سکتا وہ اس کے موت میرے ہاتھوں نے کیا مجھے ٹائگر چاہیے ٹائگر ہاں پسا دیا چنے مارا ٹکٹ لے لیے چاہو آردون سنگ ایک بات بتا یہ نو ٹنکی لیڑا مسنو دیکھنے کو کائے کو لے آئے تو یہاں پر ہم کول ضرور تو کوئی بیپ کو بھڑی بات کرنے والا چلو ہوا ہی تو لے کر دا رہو آپ کو رکھیات میں نے کہا تھا نا کہ نو ٹنکی میں زرنال کی سکل کائے کیا اری ایسا ہے آگ بھائی کیا سر کس سے آئے کیا ایسا ہے نکال پچاس روپائی پچاس روپائی کائے کو ٹی مارٹر کا ٹمارٹر کیلئے کائے کو بھائی آرے یہ نو ٹنکی میں بینہ ٹی مارٹر کو اندر جا اس نہیں سکتا ہے کیا بول رہی ہے یہ چاہے اندر بڑا بڑا سرس لگتا ہے بیٹنگ چلتا ہے بیٹنگ تے اپلا یہ اکٹر ہے نا سکترنگی وہ بینہ خوز آئی ڈالا گ بولیس نہیں سکتا ہے آور ٹھیک خوز آنے والی جگہ پٹا مٹ لگا تو یہ کدس ملتا ہے ارے کیا اکپوڑی مارٹر یہ بھی ٹرائی کر لو ارے کیا ٹرائی کر لو کہا لے آیا تو میرے کو بھائی لوزیں لوزیں اچھا اور تو نہیں کچھ ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں ہاں 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 دیویو سجلو شانت ہو جائے لیجئے آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے لاجبار ڈراما لیلہ اور لائف پہ پہلی بار آیا ہوں اسی زگاپر باری ہاں 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 باہ ایسا کی میرا مدنو آ رہا ہے سنو بکھاری آس نو تجھے کوڑے مار کا چھوڑ دیا کال اگر میل کی کھرکی ترب آنک اٹھا کر بھی دیکھا مارات مارات کیا ہوا دارسن سیگ دارنک ایم پراؤڈ آف یو یو سوڈ بی یہ ہی را کھاں سے ڈھونڈا توں نے زہری زہو مارات ارے یہ تو سالا بلکل ذات را لگتا ہے یار آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہڈ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے کلیلہ آ رہی ہے مجنو سے عشق فرمانے کے لیے ابے ڈائرک بند کر خجنہ چلو کر اے چوب چاب ناڈک دکھنے دو دیکھ میں تو ٹکٹ واپس کر اور جہاں تیرے کر ابے تیری مارکی آگ پبلک سے بات بات کر آرے مگر وہ میرے کو پھر سے خجلی کی یاد دینا رہا ہے میں کتنی مشکل سے خجلی پکل کے بیٹھا ہوں ابے سالے لڑکا چلو کر میں آکٹر ہوا ٹماتر کھا سکتا ہوں گالی نہیں کھا سکتا اب میں ماروں گا سالے تیرے کو یہ کر لے گا نا رول کسی ساہوکار کے پان کی پچکاری ہے کیا تمہاری زندگی زندگی ہماری زندگی بیماری ہے تمہارا خون خون ہمارا خون پانی ہے تمہارا نام نام ہمارا نام گالی ہے تم کرو ظلم تو وہ سرکاری ہے اور ہم کریں فریاد تو وہ غدداری ہے شاہ باش سا ترنگی لگا رہے مگر دیکھ کھجانا مت مگر یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے یار ہوش میاں ظالم غریب جاگنے والا ہے تیارو بھائیو ابھی یہ کھجانے والا ہے ہم نہیں تیرو اور تلوار سے مرنے والے پتل کرنا ہے تو ایک ترچی نظر کافی ہے یہ کھجانے والی بھائیو یہ کھجز ملیں گا یہ بھائیو محبت مٹ نہیں سکتی یہ زمانے کے ٹماٹر سے کیا کرتا ہے گایل ہوتا ہے محبت مٹ نہیں سکتی زمانے کی ستہانے سے کہ سورج بجھ نہیں سکتا پانی میں دوبانے سے شباہت سے لگا رہے بہت کھجانا اب رون سنگھ آپ میرا پلین کوئی پیل نہیں کر سکتا مرین آب مرین آب ہمارنگ پاپا ہائی شباش بہت خوب کیا بات ہے لگا بیٹی ہندوستانی لڑکی ہندوستانی لباس میں خوبصورت لگتی ہے ایک بات یاد رکھنا لڑکی کی خوبصورتی شریر کو ڈھانکنے میں شریر کی نمائش کرنے میں نہیں ہے اس لیے نو جینز نو پینڈز بکوز بینڈین بائینڈین بہیو انڈین بہت چل رہا ہے بہت اچھا جل رہا ہے اور ڈانسنگ گلاس ایکسیلنٹ سوری وہ بھی اچھا جل رہا ہے اور وہ بھارت نا ٹیم بہت اس کی طرف پوچھے ہی بات وہ اپنا بھارتین رت ہے اس میں تو تمہیں سمارٹ سب سے زیادہ سمارٹ ہونا چاہی ہے اب تو جلدی سے تیاری کر لے کیونکہ اگلے میں نے بیگلور میں بہت زبادست پارٹی دینے والا ہوں اور اس میں تو دنیا کو ڈانس کر کے دکھا دے کہ جنرل چطور رہا ہے پتاپ سینہ کی بیٹی جو ہے وہ دنیا میں بیمثال ہے پاپا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پارٹی کیوں پارٹی اس لیے کہ اس پارٹی میں ملٹری کے سمارٹ ینگ آفیسرز آئیں گے اور ہماری بیٹی ان آفیسرز میں سے ہماری لیک داماد چھنے گی داماد؟ داماد کیونکہ ہمارے خاندان کے پرمپرا رہی کہ آج تک ہمارے خاندان میں اگر کوئی بہو آئی ہے تو ملٹری خاندان سے اور اگر کوئی داماد آیا ہے تو وہ ملٹری خاندان سے آؤٹسائیڈرز آ نوٹلاوڈ سوری ڈاڈی لیکن آپ کی بیٹی نے داماد چن لیا ہے یہ بچہ کب ستھرے گا صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو ہر گھڑی اپنے زگنی دودھ کے ہنڈل کا کان مروڑ مروڑ کے بھروم بھروم کی آواز نکلتا رہتا ارے مہاشاہ کالیج کا کیا حال ہے کالیج ہے یا گر گیا کچھ سنائی نہیں دیرا بھئی کیا کہہ رہے ہو کالیج ہے یا گرہ دیا گیا کچھ سنائی نہیں دیرا بھئی کچھ سنائی نہیں دیرا ہاں ہاں کیسے سنائی دے گا جب تک لوہے کا یہ بھوت بھوکتا رہے گا اس انسان کی باتیں کیسے سنائی دے مٹی کا بھوٹ لوئے کا کتہ کو شرائے نہیں دے رہا بھئیہ کو سمجھ لیا رہا ارے بھائیہ میں کہہ رہا تھا پڑھائی بھائی کا کیا حال ہے ارے لڑائی تو کب کی بند کر دی لڑائی نہیں پڑھائی یہ کالیج والوں نے پریقشا لینی بند کر دی ہے کیا کچھ اپنے بھوشی کے بارے میں بھی سوچو تب تک اس بھوٹ کے ساتھ چکے رہا ہوں کہ تم بھائیہ آپ کیوں اتنی زور سے چلا رہے ہیں بندو کیا ہاں تو بھائیہ میرے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ایکسیلیٹر دوانے تمہارا یہ بھوچ جو ہے وہ دور بھاگ جاتا اسی طرح اسی طرح تم اپنی پڑھائی سے اتنی دور کیوں بھاگ وہ کیا بھائیہ کہ کالیج میں آل انیا موٹر سیکل کی بہت بڑی دوڑ ہو رہی ہے وہ نہیں دے نا ہاں آرے تو اس پر کالیج کے سب چیمپین رسلا لے رہے نا دے رہے دے نا تجھے کیا کرنا ہے موٹر سیکل کی دور تو یہ ہے آپ کا کامپوٹیشن آپ ذرا اس کامپوٹیشن کو گھر لانے کا کشت کریں گے میں ان سے کچھ بار طلاب کرنا چاہتا ہوں مجھے تو لڑکی بہت پسند ہے آپ سے کس نے مشوارہ مانگا بڑی کے چیم مجھے بھی بہت پسند ہے بہت شروع تم بھائیہ مجھے بھی لڑکی بہت ہو آپ دیکھیں آپ تو اپنی زبان مت کھولیے گا ایک نمبر کے جھوٹے ہیں آپ ہفتے بار سے ساہر زیادے کالیج سے غائب ہیں عشق بازی فرماتے رہے ہیں اور سب کچھ جاندے بھی بھی آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور سنیے مجھے بھی پسند ہے مجھے بھائیہ میرے ڈیاری پتھر دل نہیں ہے وہ مجھے چاہتے ہیں ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے ان کی سندگی فوج میں گزری ہے اس لئے وہ ہر بات فوجی انداز میں سوچتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری شادی میری شادی کسی جینرل یا اگر آپ کے خاندار میں ایسا کوئی بھی انسان ہو تو ہماری سمجھ سے حل ہو جائے گی نہیں ہمارے خاندار میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے بس ایک یہ بیپکو پولیس انسپیکٹر ہے اگر اس سے کام چل سکے تم نہیں نہیں ایسی کے بات ہے ہے نا کیا میکنین کیا بنا میکنین تائن 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 میکنین میکنم میکنم موسیقی 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 شوڑای اوپن دے بوٹل یا سی ایس افکورس شوہ پلیز تانکیو 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 جانتے ہیں یہ کیا ہے بھائیو وہ شراب ہے یعنے کے یعنے کے خراب ہے شائم پین یعنے کے پین جانتا ہوں لیکن تمہاری شادی پکک کرنے کے لئے مجھے یہ پین پین پینا پڑے گا ورنہ اس لیٹیننٹ جنرل کی یہ میجر جنرل لیف رائٹ لے لے گا بھائیو شراب آپ کو منع ہے ممی توپراین زیگری کاری حاضرت شروع این خاس بات ٹا کوئی حاضرت انveer ہی صرف کوئی حاضرت ان Ses بات نہیں ہے کہ ان لوگ کو میرا بہری حالت قمت قوات بیال کھرا و تر بنا مرصل لندن سے famille ش McGرادت خراب میراک شراب پینیور Behind 날 منع رو repertoire ملتری بم انع stated شراب منع نگی و shoot منا ہے تو اب اس انتظار ہے بسے فرانس میں آپ کی پوٹنگ کانتی سر پوٹنگ پوٹنگ سامنے ایسا جاتا ہے سامنے بہت ہر ہر جگہ تھا سر وہ فرانس میں تو ہر جگہ ہر آرہ ہے اگلاس اور بنا کرتا یا سر شو تیکیو 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 تو سر او زمانے میری بھی فرانس میں پوٹنگ تی تو میری آپ کی ملاقات کسی دی لیکن پوٹنگ ملاقات ملاقات کسی نیوی ملاقات ملاقات کونه یوا ملاقات 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 کہتے ہیں کسی انسان کی اصلیت اگر پہچاننی ہو تو اس کی صورت نہیں اس کے پیروں کی طرف دیکھ لینا چاہیے اس کے کپڑوں کو نہیں اس کے جوتوں کی طرف دیکھ لینا چاہیے اور نقلی لیفٹننٹ جنرل صاحب اتفاقت سے آپ کی جوتیں پھٹے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے وڑا دوں get up and get lost جنرل صاحب میں ہم سب کی طرف سے اس جھوٹ کے لیے آپ سے اکشامہ چاہتی ہوں دراصل سچ بات تو یہ ہے کہ ویجی آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ بھی اسے بہت چاہتی ہے آپ تو بڑے آدمی ہیں بڑے دل والے ہیں اس کے چھوٹوں کی خطام آف کر کے ان کی پیار کی قدر کریں تو آپ کا بہت بڑا اپکار ہوگا اگر واقعی آپ کے دیور کو میری بیٹی سے پیار ہے اور آپ کو اپنے دیور سے پیار ہے تو پھر میری ایک شرط ہے شاندی کے بعد آپ کے دیور کو میرے یہاں گھر جمعی بن کے رہنا پڑے گا مرے باپ نی پیار نہیں دیا جتنا مجھے ان سے ملا ہے یہ دولت ہے آپ کے پاس یہ میرا تیور ہے ایک پیٹے کی طرح مجھے پیار کرتا ہے یہ دولت ہے آپ کی تیجوری میں ہم پانچ جنوں کا پریوار ہے پانچ انگلیوں کی طرح پیار کی مٹھی میں بندے ہوئے ہیں ہم لوگ اور انگلی کاٹ کر کسی رئیس کی ہتیلی میں نہیں جوڑی جاتی اور ایک بات آپ کو اور پتہ دو میں جنرل صاحب پتنی کا اصلی صبح پتی کے گھر میں ہوتا ہے چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو بڑی بدقسمت ہوتی ہے وہ عورت جو سونے کی سرائے میں رہنے کے لیے سورگ کو ٹھکرا دیتی اگر آپ کی بیٹی سچ مچ وجے سے پیار کرتی ہے تو ایک دن آپ کی شرطوں کی دیواریں توڑ کر وجے کے ٹوٹے پھوٹے سورگ میں خودی چلی آئے گی یاد رکھے گا میری اس بات کو ارزون سنگھ گورورمنٹ اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا یار میرے پیار نید پھوٹا تیر ایکٹر سارا جنرل کی ایکٹمبر่ان کر سکتا ہیں مد، میں آپس stare پر محمد سیک subtitles بات کچکس ڈانڈalu ایسا جانل کی اکٹنگ نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی جنرال چطور رائب پرتاب سنہ ایلی لڑا ہی کب لڑی تھی سیکنڈ وڈ وار کان لڑی تھی فرانس کان سے شہر میں مارسیل ڈیٹ کیا تھی 20th October 1942 تیری بیٹی کا نام کیا ہے انیتا اور تیری زندگی کا مقصد چا ہے میری بردی میرا فرس دیش سے محبت اور تیرا دشمن کون ہے جو دیش کا دشمن وہ میرا دشمن بھائی گوڑ کمال کر دیا جی دھوٹی کو بھار کے روم آل کر دیا کوئی کیا ہی نہیں سکتا کہ یہ سی آر بھی جنرل سینہ نہیں ہے بیلکل صحیح کا تم نے آکھ کیا اندھو میں جنرل دیکھتا نہیں ہوں میں سچ مچ جنرل چھے توڑ رہا ہے پرتاب سینہ ہوں آرہ تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے تو مکاری کی مٹی سے جنم لینے والے خدداری کے پودے تو جس دن پہلی بار ہمارے پاس ٹینک بیشنے آیا تھا ہم نے اسی دن پہچان لیا تھا کہ تو وہ زہریلا صاحب ہے جو دیش کے گرتن میں دانت کار کے کبھی بھی کار سکتا ہے تو ایک راہ کا ایکٹر لائے ہمیں غیب کرنے کے لیے مگر ہم نے اسے پہلے دینے غیب کر دیا اور اس کے بدے ہم تیرے ساتھ رہنے لگے مطلب ہم ایک جنرل کو ایکٹر سمجھ کر راز بتاتے رہے اور اسے ٹریننگ دیتے رہے اورے بائی گھڑ کیا گھر لیا یارو اب ہنس کا ہی ہو رہے ہیں سر ہمیں اپنی ایکٹنگ پہ ناز ہیں کیا دنیا کا کوئی ایکٹر ہماری جیسی ایکٹنگ کر سکتا ہے سرے آپ کیا کر رہے ہیں ہم خو جاؤ رہے ہیں مانا نہیں گالی نہیں ہم تالیاں سن سکتے ہیں مگر گالیاں نہیں سن سکتے ہیں ٹامٹر کھا سکتے ہیں مار نہیں کھا سکتے ہیں سمجھ گیا ڈارلنگ ہم ہم اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تیرے کو ایکٹنگ کا بہت 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 نام دیتا اب کیا ہے کیا خجا تیرا اور بات کرتے رہو اوپر اگر کیا ہے کیا اس لیوالا جنرل نا پینگلور آیا ہوئا ہے اپنی بیٹی کی اسے مانگنی کی پارٹی دینے آیا ہوئا اب اگر آپ وہاں آگے مگر خوزانا نہیں سوچیں گے سوچیں گے کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے مم بیچے میں میں بیگ لور سے بول رہی ہوں جس فنکشن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا وہ فنکشن وہ فنکشن آج ہے بیچے آج اگر تمہیں آئے تو میں تمہیں اپنی جان دے دوں گی I'll kill myself ہنی تمہیں پاپا اس بار ہم لوگ ہولیریز میں گوہ جائیں گے کیا بات ہے ویجے کس کا فون تھا انیتا کا سب کچھ ٹھیک ہے کیا خاک ٹھیک ہے وہ جنرل جبردستی اسے بینگلور لے گیا ہے شام کو اس کا سممبر رچا رہا ہے اور انیتا کہتے کہ شام تک میں وہ آنے پوچھا تو وہ جان دے دے گی جانتی دے گی ارے ایک لڑکی کی جبردستی شادی ہو رہی ہے تم یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکے بیٹھے رہو گے کیا ہاں پاپا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ارے یار یہ پلیس کا ماملہ نہیں وہ اس کا باپ پھائے میں کیا کرو بولی آپ سب لوگوں نے بیٹے لال جی عشق جتانے کی حمد کرتے ہو تو منزل کو پانی کی بھی حمد کرو بھئیہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اپنا اگنی دودھ جسے کی آپ موٹر سائیکل کہتے ہیں اسے اٹھاتا بینگلور جاتا اپنا بول دیتا کیا ارے اللو کی دم میرا مو کیا دیکھ رہا ہے مرد بنو جاؤ جا کر لڑکی کا ہاتھ ہمو ارے ہاں ہاں جاؤ یعنی کہ آپ ہمارے پیار کے خلاف نہیں ہیں پیار کے خلاف کون ہو سکتا ہے پیار تو دیوتا ہے پیار خدا ہے حضرگوں نے کہا ہے کہ محبت کو سمجھنا ہے تو پیارے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفہ نہیں ہوتا تالیاں مگر سر کل تک تو آپ ہماری محبت کے خلاف تھے ہیں ہم محبت کے خلاف نہیں ہیں ہم آج کل کے لڑکوں کے خلاف ہیں جو پیار کو کچھے بیوپار کی طرح سمجھ کے کرتے ہیں مگر جب ان کا بیوپار فلاف ہو جاتا ہے تو فرار ہو جاتے ہیں مگر آج ہمیں پتا چلا کہ تمہارا پیار سچا ہے اس لیے میں تمہیں شادی کاشروات دیتے ہیں سر میں کتنا خوش ہوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں تو مت کرو تم صرف شادی کرو نہیں سر میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو وچان دیا ہوا ہے کہ جب تک میں پڑھ لے کے کچھ بن نہیں جاتا میں شادی نہیں کروں گا مگر سر اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ خوشکبریں اپنے گھر والوں کو دوں دو ضرور دو زبانی دو خط سے دو ٹیلیگرام سے دو ٹیلیویزن سے دو ریڈیو سے دو سیدھے کھڑا رہا ہوں آم ساری سر جاؤ شادی کتے یاری شروع کرو میرا شروعات تمہارے ساتھ جاؤ ٹھیکی سر پھرڑاپ چاو کیا ہوو کچھ نہیں پھرڑاپ اوپر آو بائی ٹیک ہے نا بائی سوچنا نہیں گیا داری مجھے بشواس نہیں ہو رہا کیا بہی ہے آپ آپ تو بالکل بدل گئے داری تم نے صحیح پہچانا بیٹی ہم سچ مجھ بدل گئے ہیں ہاں نہیں مطلب ہمارے انداز بدل گئے ہیں اوہ داری سوڑیے بائی سب سوڑیے اس آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہیں اس کروں آپ نے کہیں دیکھا ہے اس مجھے آپ 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 اب ہے اس بھی بھائی راتی ہے اور اس کا بھائی اس بیکٹر ہے اور اسیکٹر کی بیوی اور ایک بچی ہے بچی بھی ہے اور ایک چھوڑا بھائی بھی ہے اور اور اسیکٹر کی بیوی کی ماں بینگلور میں رہتی ہے بینگلور میں پوستن آپ کا ٹیلیگام بینگلور سے ماں بیمار ہے فوراں بینگلور چلے آؤ یہ بڑے چاچو کی طرف سے چھوٹی سی بھیٹ دیکھو بیٹا جاتے ہی نانی کا ہاں لکھنا خیل رکھنا ممی کی تبیت کا خیال رکھنا روز کھانا کھانا دودھ پینو اور دیر بہت حوشیار ہوں تم بیٹا تیرے بگایر گھر بہت سونہ سونہ لگے گا اس لئے جلدی ہل دی جانا اور جلدی ہل دی واپس انا آرثی جاتے یہ خط لکھنا وجہ تم لوگوں کو لینے آ جائے گا اب تک خیال رکھنا ٹھیک ہے جاؤ کمار بیٹھے گھر میں تعلق کیوں لگا ہے ماں جی آرتھی کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے آرتھی اور جوتھی آپ کو دیکھنے کے لیے آصوبہ کی بس سے بینگ رو چلے گئے ہیں ہمیں تو آپ کا تار ملا تھا کہ آپ کے طبیعت بہت خراب ہے کیا تار تو مجھے ملا کہ آرتھی کا کار کا ایک سیٹ ہو گیا وہ غائل ہے اور اس کی حالت نازک ہے اسی نے تو میں فوراں اسے دیکھنے چلی آئی ہم نے تو کوئی ایسا تار نہیں بھیجا لیکن میں نے تو کوئی اتار نہیں بھیجا ہلا ہاں ہاں سیکھر بھئیا میں ویجائے بول رہا ہوں ہاں ویجائے ہاں بھئیا میں بھابی ما اور جوتھی کو لینے کے لیے بسٹicas پہ گیا تھا بس تو یہاں پہنچ گئے مگر بھابی ما اور جوتھی نہیں پہنچے پہنچے نہیں ہاں نہیں پہنچے اور بعد میں پتہ لگانے کے لیے میں ان کے مان جی کے گھر بھی گیا تا وہاں ان کی مان جی نہیں ہے ن کا ترجمات میری جو ما جی تو یہاں آتے ہاں بھجائے ہاں کبھر بھئیہ میں بس طب گیا تھا اور وہاں بس پہنچ گئے مگر بھابی ماں اور جوتی نہیں پہنچے ماں کے یہاں ہاں وہاں بھی گیا تھا وہاں تالہ لگا ہوا ہے اور بھئیہ کہہ رہے کہ مہدی وہاں پہنچی ہوئی ہے تو بھابی ماں اور جوتی کھا ہے ادھر بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں پہنچے کوئی بات نہیں مجھے سب تھی کو جاگا بھجائے تو ادھر جا ہم لوگ بھنگلو آ رہے ہاں آپ لوگ جلی پوچھے بھئیہ میں تبھی تک پوچھتا ہوں یہاں پر ہاں میری آرثی اور جوتی کہوں ہوں گے اب وہ ہمیں چھوٹے گا بھگا بھائیہ میں وہاں پتہ کتا تھا اسکیز میں یہ نہیں اس بسٹر میں کہیں دیکھا ہے نہیں صاحب نہیں دیکھا بسٹر میں اللہ لڑی دی رہا ہے شکریات خدا معیصر آپ نے ان دونوں کو اس بسٹر پر تو نہیں دیکھا نہیں یہ میری بیٹی ہے آپ نے کہیں دیکھا ہے نہیں جی یہ چھوٹی بیٹی بھی اُس کی ہے یہ میری بی بی بھی ہے ڈالوڈی سے آئی تے بینوں میں دیکھا ہے نئی نہیں صاحب اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے ایسی خوبصورت حورت کو تو کوئی بھی ڈھا لے گا بھائی صاحب زیادہ تمیز سوات کیجئے تو کیا کر لے گا تو بھائی کیا کر لے گا ہاں 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 ہمیں یہاں یہ سندھیری کو کچھی میں کیوں قید کر کے رکھا ہے جان دو جانتا ماں مادور کے تم جواب کیوں نہیں دیتے بھوئے بکائے بھور کے میرا پتی پولیس انسپیکٹر ہے اس کے دو بھائی ہیں وہ آگے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں تینوں کا تو مجھے انتظار ہے مامی 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 آگر وہ شخص نہ کرے تو اسے چین دے دینا یا کون سک tasks تیگر کمار کیا بات ہے بھئیار نہیں وہ کچھ نہیں طبیعت طبیعت ٹھیک نہیں جانتا ہوں بھئیار اب بہت پریشاند ہم سب پریشاند میں پولیسٹیشن ہوں تیگر جنرل صاحب میرا مطلب ہے دیش بھکتی کے نام پر تھپڑ مارنے والے میں آپ کو گوڈ بائی کرنے آیا ہوں آپ نے تو میرے ٹیکس پاس کروائے نہیں مگر میں نے اس نقلی جنرل کے ذریعے ٹیکس پاس کروائے اب میں اپنے وہ سڑے گڑے ٹیک بھارت سرکار کو بیچوں گا جو ڈاکس پر کھڑے ہیں اور ان سے لے جاؤں گا امریکن ڈالر اور ہم دونوں یہاں سے باہر تو بس آخری بار سار نمستے جنرل صاحب نمستے جی نمستے آؤ جی ہائی پیوٹ جنرل گردھر ایم کپٹن اٹک کپٹن اٹک پیوٹنگ فور دیوٹی پیوٹ جنرل گردھر ٹینکس کھاں ہیں پیوٹ جنرل گردھر موو فاست فاست کمون اوہو نکلتے وقت پون کی غنٹی ویری پیوٹ سائن آرزن سنگھ کیردھر گردھر گردھر ٹائگر لیکن ٹائگر تمہیں تو مرے ہا 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 ٹائگر لیکن ٹائگر تمہیں تو مرے میرا مطلب میں نے تمہاری خود فائل میرا مطلب ہے کہ تو ٹائگر تھی 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 ٹائگر زندہ ہے ٹائگر تم کھاں سے بول رہے ہو اور اور میرا فون نمبر تم کس نے دیا ٹائگر بڑے آدمیوں کا فون نمبر پتا لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کردر کیا تم نے مجھے ابھی فون کیا فون میں تم کو کھا فون کرتا میرے کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم زندہ ہو میرے مطلب ہے کہ میرے کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم کہا ہو اس کو بختاور نے فون کیا ہے بختاور چاہیے تم کیسے ہو اور تم کہا ہو کوئی پرابلم تو نہیں اگر پرابلم ہے تو میرے کو بتاؤ میں تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں گردر میرے بھائی کمار کی پتنی اور بچی کلزلہ پتا ہے اوٹی سے بینگلور کے لیے روانہ ہوئے تھے ابھی تک بینگلور نہیں پہنچے بختاور لے گیا ان کو آنزی میں یہاں بینگلور آیا ہوں ان کا پتہ لگان ہے گھر پہنچتے ہی مجھے کسی کا فون آیا ہے جس نے ٹائگر کے بارے میں پوچھا ٹائگر کے بارے میں پوچھا بختاور نے فون کیا ہوا گردر اس دنیا میں صرف دو لوگ ہیں جو ٹائگر کے بارے میں جانتے ہیں ایک تم اور دوسرا بختاور بختاور کا ہے اس کو نہیں پتا بختاور کے بارے میں بختاور بختاور تو کئی نہیں سا بختاور تو مر گیا ہے مر گیا دوسرا دوسری دوسری سیسٹر جو ملینا ہے سیسٹر جو ملینا ہے سوٹنگ کر رہی ہے بینگلور میں ملو زا کر اس کو اور دوسری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہارے ساتھ مجھا جا ریڈی فور اٹیک ایک آدمی کو ختم کرنا ہے کہاں ملے گا جو مالینا کے پاس اٹیک دوسر دوسری سیسٹر جو ملو زا کر رہی ہے بینگلور میں دوسری سیسٹر جو ملو زا کر رہی ہے بینگلور میں اگوہ کر لیا لیکن تم ہی کیا کر رہا ہو سر میں بھی اسی کی تلاش مہینے تم بھی ہاں سر اس کے ہاتھوں میرے پروار کی جان خطرے میں آرتی آر چھوٹی کا کچھ پتا چلا بہت بھینی خطرے میں بھینی خطرے میں بھینی بھینی خطرے میں لو ٹائگر کو پھون دو بھینی جو مکھ خرب ہو گیا تمہیں کتے با کے چکا ہوں یہاں کوئی ٹائگر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ڈیڈیٹ بیوکف تمہارے بڑے بھائی شیکر کا نام ٹائگر ہے اگر تمہیں تمہاری بی بی اور بچی زندہ چاہیے تو ٹائگر سے کہو کہ مجھ سے آکر ملے وقت آوار سے آکر ملے صاحب ٹائگر کا فائل مل گیا بھائیہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ماجی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہ کسی سے کوئی دوشمنی نہ کوئی لینے دنا بابی ماں اور جوٹی دو دن سے لاپتا دو دن سے یہ کمار بھائیہ کیا کر رہے ہیں شکر بھائیہ کھا ہے شکر بھائیہ کھا ہے کمار کھا ہے پتہ نہیں شاید پولیس ٹیشن گا ہے مگر بات کیا ہے ویجے تمہاری بھابی اور منی کو اکواہ کر لیا گیا ہے اکواہ اچھا کسے ہو سکتا بھائیہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دوشمنی نہیں ہے دوشمنی تمہاری نہیں ہے ایک زمان میں کسی کے ساتھ میری دوشمنی تھی وہ زمانہ جس کے بارے میں میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتا چھو باکے رکھا تھا دیکھو ویجے میرا ایک عطیت ہے اور آج بھی وقت آ گیا کہ میں تم لوگوں کو اس ساتھید کے بارے میں بتا دوں آپ کا تھی شیکر بھیا شیکر نہیں ہے ان کا نام بھی جائے ان کا نام ٹائگر ہے ٹائگر ٹائگر ہاتھ یہ ایک زمانے کے مشہور گھنڈے تھے مجبور ان سے ہفتہ اوصل کرنا پیسہ لے کر کسی کا بھی ہارٹ پاؤٹ ٹوڑنا کسی کی بھی جان لے لینا ان کے لیے ایک معمولی کام تھا ٹائگر اس زمانے میں یہ خدرناک گیاں گڑھر ہوا کرتا تھا بھکتاور ٹائگر نے بھکتاور کے پورے خاندان کا خون کیا اور فرار ہو گیا یہ جھوٹ ہے شیکر بھئی ایسا نہیں کر سکتے ہاں ہاں شیکر بھئی ایسا نہیں کر سکتے بھکتاور کے پورے خاندان کو زندہ جار ڈالا اور اس کی تیزوری سے بارہ لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا میرا دل نہیں مانتا یہ سب جھوٹ ہے اس فائل میں انسپیکٹر کی ریپورٹ ہے کیا نام ہے اس انسپیکٹر کا انسپیکٹر گرد ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اپنا نام بدل کر شرافت اور بھولے پن کا ڈھونگا جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے لگے مگر بھائیا جس طرح زمین پر پیر رکے بغیر انچان چل نہیں سکتا اسی طرح مسلم قانون سے بھاگ سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا یہ تمہارے ہی پرانے پاپوں کا کرد ہے جس کا سود ہم سب کو آدھا کرنا پڑ رہا ہے تمہارے گناہوں کے کارن میری آرثی میری جھوٹی میری کو تمہارے دشمنوں نے آگوا کر لیا تم گر گئی ہماری نظر میں بھائی تم گر گئی ہماری نظر میں ہم نے تمہیں بھگوان کی پذی پر بٹھا کر رکھا تھا مگر تم تم ایک آلہ مجریم ہو گنڈے ہو بس کرو بہت بول چکے ہو بہت زہرو گلیا ہے تم نے تم اس انسان کو گنڈا مجریم موالی کہہ رہا ہوں تم آج تمہاری زبان میں اتنی طاقت آگئی ہے یہ یہ کھونی ہے یہ کیا ہے وہ میں جانتی ہوں میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چور ہوں ڈاکوں ہوں گنڈا موالی دھوکے باز ہوں تو یہی سہی کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیشتی کے شبدوں کو دوبارہ ہم اگر کمار تمہارے شبدوں کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا جس طرح انسان زمین پر پیر رکھے بغیر چل نہیں سکتا اسی طرح تمہاری بیوی اور بچی شیکھر اور ٹائگر کے بغیر واپس آ بھی نہیں سکتے کوئی انہیں واپس نہیں لے سکتا نہ تم میں تمہاری پلیس فورس اور میں انہیں واپس لانے جا رہا ہوں ٹھے رہو تم ایک مجریم ہو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اس وقت تمہیں جاؤں گا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نہیں رکھ سکتی بھائی اچھا ہے زندگی میں بس یہی ایک دن دیکھنا باقی تھا وہ بھی دیکھ لیا بھائی جانتے ہو کمار تم نے مجرموں کی تعلیم فائلوں اور کتابوں سے حاصل کیا میں نے اپنی تعلیم اپنا سارا بچپن ان کے بیچ ان کے گھر میں رہ کر حاصل کیا میں ان کے ساتھ نہیں بڑھ سکتا ہوں تُم نہیں تُم نہیں اچھا انبر یہ انتری troll انترل ہمار ملائے اس نے آج دو گلت کام کی بڑے بھائی کا اپنان چھوٹی بے ہاتھ اٹھایا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تم کون ہوتی ہو بیس میں بولنے والی تمہیں کیا حق ہے ہمارے گھرے لو ماؤنوں میں دخل دینے کا کمار میں وہ عورت ہوں جس نے تائگر کے پیار کو ٹکرا کے تم دونوں بھائیوں کے لیے اپنی ساری زندگی اور خوشی تیاغ دی شیکھر عرف تائگر کے پچھلی زندگی کے بارے میں میں جانتی ہوں میں تائگر شیکھر بنا صرف تم دونوں کے لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پچھلی زندگی کا کوئی بھی بورا سایاں اس کے بھائیوں پر پڑے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اس انسان نے مزدوری تک کی تمہاری شکشہ کے لیے اس نے بوجھ اٹھایا رکشہ چلایا آج جو زندگی تم گزار رہے ہو نا اس زندگی کا ایک ایک پل اس کی محنت اس کے پسینے کا قرصدار ہے اور ان تمام قربانیوں کا بہت اچھا سرٹفیکٹ دیا ہے تم نے اپنے بڑے بھائی کو گنڈار موالی کہہ کر آرے ایسی قربانی تو کوئی اپنے ساگی بھائیوں کے لیے بھی نہیں دے گا جو اس نے تم دونوں سو تے لے بھائیوں کے لیے دی ہے میں نقلی ہوں وہ اس لی ہوں کیوں جنرل کی ایکٹنگ کرنے مزا آیا نہیں سر میں تو غریب ایکٹر ہوں پیٹ کیلئے اور تھڑا مزاک کیلئے کیا تھا دے سمدہ کرتے بھی شر میں یا موسیقی